ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم کسی بھی بینک کے کریڈٹ کارڈ کے بیلنس کو موبی کوئی کیاپ کی مدد سے اپنے بینک اکانڈ میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ ساری جانکاری پانے کے لیے اس ویڈیو آپ دھیان سے ان تک دیکھتے رہیے تو گائز سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے موبی کوئی کیاپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے موبی کوئی کی اپلیکیشن میں شو ہونے لگے گا اب گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم پیج یہاں پر اوپن ہو چکا ہے تو گائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں موبی کوئی کے ہوم پیج میں ہی یہاں پر ہمیں کافی سارے آپشن شو ہونے لگیں گے ریچارج اور بیل پیمنٹس ریلیٹڈ تو ہمیں یہاں پر see all services وال option پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر ہموں اوپر کی side scroll کر لینا ہے scroll کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے credit card zone کی category میں ہمیں کافی سارے credit cards related options show ہونے لگیں گے تو ہمیں یہاں پر pay rent کا ایک option دیکھنے کو ملے گا تو ہمیں simply pay rent option پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد اس طرح کا page open ہو جائے گا اب یہاں پر لکھا ہوا ہے benefits of paying rent through credit card تو guys آپ یہاں پر اس option کے through easily اپنے credit card کے پیسے کو اپنے bank account میں transfer کر سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پر continue with credit card option پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے enter property address ہے تو آپ یہاں پر کچھ بھی address enter کر لیجیے جہاں آپ رہتے ہیں آپ اپنی جگہ کا نام enter کر لیجیے تو guys یہاں پر میں نے اپنے address میں new dilly لکھ دیا ہے tap کر لیا ہے اب یہاں پر جہاں میں رہتا ہوں وہاں کا pin code ہمیں enter کر دینا ہے area کا اس کے بعد ہمیں continue option پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے landlord name تو آپ یہاں پر جس کے bank account میں پیسے transfer کر رہے ہیں اس account holder کا نام یہاں پر enter کر لینا ہے تو guys account holder کا نام enter کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے enter rent amount تو آپ کتنے روپے credit card to bank account transfer کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر minimum 50 روپے سے لے کر maximum 1 لاکھ روپے تک transfer کر سکتے ہیں اپنے credit card سے bank میں تو ہم یہاں پر enter کر لیتے ہیں amount 3000 روپے ہم 3000 روپے اپنے credit card سے bank میں transfer کرنا چاہتے ہیں 3000 روپے پر یہاں پر 53 روپے 10 پیسے کا convenience processing fees لگ رہی ہے تو guys یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اپنے credit card کے پیسے کو bank میں transfer کرنے پر mobicoic app 1.77% کا چارل لگاتا ہے اگر ہم یہاں پر 100 روپے کا amount enter کرتے ہیں تو 100 روپے کا amount enter کرنے پر یہاں پر 1 روپے 77 پیسے کا processing چارل لگ رہا ہے اگر ہم 1000 روپے transfer کرتے ہیں تو 70 روپے 70 پیسے کا چارل لگتا ہے اگر ہم 10,000 روپے transfer کرتے ہیں تو یہاں پر اس طرح سے یہ load لے گے 170 روپے کا چارل لگتا ہے processing fees لگتی ہے اور اگر ہم 1,000,000 روپے transfer کریں گے تو 1,000,000 روپے transfer کرنے پر 1770 روپے کا processing چارل لگتا ہے اس پر آپ کو pen card کا number دینا ہوتا ہے تو guys یہاں پر میں آپ کو بتا دوں 49,999 روپے تک کے amount پر آپ کو کوئی بھی کسی طرح کا pen card number دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہاں پر 49,999 روپے میں 1 روپے بھی بڑھاتے ہیں 50,000 روپے for example میں نے کیا تو یہاں پر مجھے 50,000 روپے پر pen card کا number دینا ہوتا ہے 49,999 روپے تک کوئی بھی pen card کی ضرورت نہیں ہے تو guys اگر آپ 50,000 روپے 60,000 روپے یا پھر 1,000,000 روپے تک transfer کر رہے ہیں تو آپ کو pen card number enter کرنا ہوتا ہے یہ آپ bank account holder کا pen number enter کر دینا تو ہم یہاں پر 3,000 روپے transfer کرنے والے ہیں تو ہم یہاں پر 3,000 روپے کا amount enter کر دیں گے processing fees لگ رہی ہے ہم پر 53,000 روپے 10 پیسے اس کے بعد ہم continue کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو bank account کا number enter کر دینا ہے جس کے بھی bank account میں آپ پیسے transfer کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں پر bank account کا number اور IFSC code enter کر لیتے ہیں تو guys ہم نے یہاں پر اپنے bank account کا number اور IFSC code enter کر لیا ہے یہ دونوں details آپ کے bank account کے passbook پر لکھی ہوتی ہیں اب یہاں پر ہم continue option پر click کر لینا click کرنے کے بعد اس طرح سے یہ load لے گا load لینے کے بعد یہاں پر payment method open ہو جائے گا تو ہمیں اس طرح سے اوپر کی side scroll کر کے یہاں پر نیچے کی side لکھا ہوا ہے add new credit card تو ہمیں یہاں پر click کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نیا credit card add کر لیجئے آپ کو اپنے credit card کا number expiry month here اور CV record enter کر دینا ہوگا تو guys اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر اپنے credit card کا number expiry month here اور CV record enter کر لیا ہے اب اگر آپ چاہے تو آپ اپنے card کو save کر سکتے ہیں آگے کبھی آپ transaction کریں گے یا credit card کے پیسے کو bank میں بھیجیں گے تو آپ کو بار بار card number enter کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو guys اگر آپ اپنے card کو save نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو contact کر دیجئے اور نیچے کی side لکھا ہوا ہے 3053 روپے اور 10 پیسے تو guys 3053 روپے اور 10 پیسے میں سے 3000 روپے تو ہمارے bank account میں چلے جائیں گے اور 3050 روپے 10 پیسے کا charge کر جائے گا مو بھی کوئی card لے گا تو اب یہاں پر ہمیں pay option پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد اس طرح سے یہ load لے گا load لینے کے بعد یہاں پر card holder کے registered mobile number پر ایک OTP آئے گا one time password آئے گا six date کا تو وہ OTP ہمیں یہاں پر enter کر دینا ہے تو guys ہم نے یہاں پر اپنے OTP کو enter کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں submit کر لینا ہے submit کرنے کے بعد اس طرح سے یہ load لے گا OTP ہمارا submit ہو جائے گا اس کے بعد guys جو ہمارا credit card کا پیسہ ہے اس کا charge کٹ کے ہمارے bank account میں easily transfer ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ progress میں ہے ہمارا account number اور account holder کا نام اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹک لگ چکا ہے اور ہمارا پیسہ successfully ہمارے bank account میں transfer ہو چکا ہے ہماری bank کی طرف سے message آ چکا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 3000 روپے ہم نے ابھی transfer کیے تو ہمارا total balance یہاں پر آ جائے گا اور ہمارے bank میں پیسہ آ چکا ہے اور 53 روپے کا charge کٹ چکا ہے تو guys اگر ہم یہاں پر view full detail option پر click کریں تو یہاں پر ہمارا account number processing fees, reference number amount کتنے روپے ہم نے transfer کیے ہیں account holder کا نام اور reference ID آ جائے گی تو guys چلیے اب ہم back آ جاتے ہیں back آنے کے بعد اس کو ہم cut کریں گے اور back آ جائیں گے back آنے کے بعد اگر ہم history option پر click کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے credit card کی payment ہے وہ successfully ہو چکی ہے ہم نے اپنے ICICI bank کے credit card کے پیسے کو bank account میں transfer کیا ہے تو guys ہمارے ICICI bank کے credit card سے 3053 روپے 10 پیسے کٹے ہیں اور ہمارے bank account میں 3000 روپے آئے ہیں اور 53 روپے 10 پیسے کا charge کٹ چکا ہے تو guys دیکھا آپ سب نے کتنا آسان ہے اپنے کسی بھی bank کے credit card کے پیسے کو bank account میں transfer کرنا تو اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے اپنے کسی بھی bank کے credit card کے پیسے کو bank میں transfer کر سکتے ہیں ویڈیو کو آپ لائک اور شر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کریں نا thank you موسیقی موسیقی